وہ پورے ملک میں پسند کی جاتی تھی ملکہ ترنم نور جہاں بتاتی تھی کہ مختار بیگم جب سفید ساڑی پہنے سٹیج پر آتی تھی تو ہو بلکہ جھپکنا بند ہو جاتی تھی ہاں اس بات پر ایک قصہ یہ یاد آیا ہے کہ ایک مرتبہ جب نظام ہیدر آباد کے درباد میں مختار بیگم کو بلائے گیا جناب بلکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ بطور سنگر اگر آپ نے یہ گانا نہیں گایا تو آپ سنگر ہی نہیں ہیں انہی توافعوں کی بدولت ہمارے ملک میں سینیما کی ابتدائے دور کی شروعات ہوئی اچھا اس پرات میں ایک قصہ یاد یہ آیا کہ ایک بار گوھر جان کی پرشن بلی کو ایک لوکل بلہ پسند آگیا اچھا اب اندو بالا کی سنی ہے موری کربا کڑت موری جونر کیجے مہلوٹت نند کیشور فلم زینت میں یہ گانا مہدی حسن صاحب نے گایا تھا بڑے ہو کر کبھی نہ کبھی جائیداز میں حصہ ضرور مانگیں گے یہ نفرتیں اتنی بڑھی کہ ایک دن کسی نے بچیوں کو مٹھائی میں زہر ملا کر دے دی سب کچھ بیچ باچ کر بیہار کے شہر گیا چلی گئی اور ایک گمنام مقام پر چھپکا رہنے لگی لیکن اس رچنا کا رشتہ درباروں اور رجواروں کے مجھروں سے ہے یہ بہت بہت کمی لوگ جانتے ہوئے نوشاد نے ایک دن تھوڑے سے پیسوں کے لیے جب راج کماری کو ایک کورس میں گانا گاتے دیکھا تو ان کا دل بھرائے فلم کے گانے اتنے مقبول ہوئے کہ میوزک کمپنی نے وہ کام کیا جو پہلے نہیں کیا تھا انہوں نے وہ نو گانے بھی الگ ریکارڈ میں ریلیز کیے گئے توایفوں کو سامنے رکھ کر یا ان کے نرت سنگیت کو لی کر خاموش فلموں کے دور سے اب تک قریب ایک ہزار فلمیں بنیں اور سب کامیاب آجا سبریاں توہے گرماں لگانو آجا سبریاں توہے توہے گرماں لگانو آجا سبریاں آجا سبریاں آجا سبریاں آجا سبریاں